رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار چیزیں کفر کی نشانی ہیں اور میری امت میں کسی نہ کسی شکل میں باقی رہیں گی نمبر ایک اپنی برادری پر فخر کرنا نمبر دو دوسرے کی برادری کو ہیچ نیچ سمجھنا نمبر تین مرنے والے پر بین کرنا واویلہ کرنا قیامت کا دن ہوگا دنیا دھوپ میں ہوگی بے لباس ہوگی سورت قریب آ چکا ہوگا پسینوں میں دنیا ڈوب رہی ہوگی اس وقت رب زلجلال کا اعلان آئے گا این المتحابون بی جلالی یہ نہیں کہے گا پہلی صف کے نمازی ادھر آؤ یہ نہیں فرمائے گا جہاد اور غزبہ کرنے والے ادھر آؤ یہ نہیں فرمائے گا ہر سال عمرہ کرنے والے آ جاؤ یہ نہیں فرمائے گا مولوی اور پیرہ لگا جاؤ بلکہ فرمائے گا این المتحابون بی جلالی میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں یا اللہ ان کو کیا کہیں گے فرمایا آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے اس پروٹوکول میں ان کے پچاس ہزار سال گزریں گے ہماری عزت اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ ہم ضلیل قوم تھے اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی تھی فَمَا نِبْتَغَلْ عِزَّتَ فِي غِرِهِ اَذَلَّهُ اللَّهُ آج بھی جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور تعلق سے عزت تلاش کرے گا رب زلجلال اس کو دلیل کرے گا آج پورے ملک میں ہر قسم کے نعرے لگا کر میں پہلے پنجابی پھر مسلمان پھر پاکستانی میں پہلے بلوچی پھر پاکستانی پھر مسلمان اسلام کا دوسرا تیسرا نام اور تو اور ہمارے جاجی صاحب کہتا ہے پہلے آئین پھر اسلام پہلے آئین پھر اسلام یہ جتنے بھی نعرے ہیں یہ سارے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے نعرے ہیں اسلامیک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی قال اللہ سبحانہ وتعالی قد كانت لکم غسوة حسنة في إبراهیم والذین معا اذ قالوا لقومهم انا براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحدا الا قول إبراهیم لأبيه لأستغفرن لک وما املك لک من اللہ من شيء ربنا عليك توکلنا وإليك نبنا وإليك المصير محترم سامین اور سامعات اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جب لوگ زیادہ ہوں تو ان میں پہچان کے لئے کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے اگر سب انسان اپنی پہچان یہی کروائیں تم کون ہو جو بلے انسان اچھا تم کون ہو میں بھی انسان تو پھر پہچان مشکل تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ہم نے تمہارے قبیلے برادریاں بنا دیں تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے کون ہو فلاں ہوں والد فلاں ہے اور قبیلہ فلاں ہیں تو تعارف ہو جائے گا یہ قبیلے یہ برادریاں وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ رنگ کا اختلاف زبان کا اختلاف یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں یہ ربِ دلجلال کی آیات ہیں جن پر غور کرنے سے ربِ دلجلال کا اثبات ہوتا ہے اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے پانی کی بوند سے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے اور پھر ان کے رنگ مختلف ہیں پھر ان کی زبانیں مختلف ہیں کتنے زیادہ اختلافات ہیں جو رب نے خود رکھے ہیں انگوٹھے کا نشان سب کا الگ الگ ہے کان کا پرنٹ سب کا الگ الگ ہے آنخ کا پرنٹ سب کا الگ الگ ہے یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں یہ سارے اختلاف ساری الگ الگ چیزیں بنانا یہ اس لیے ہے تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے انگوٹھے کا نشان کھربوں لوگوں میں بھی پہچانا جائے تو سب کا الگ الگ ہے کتنے سیمپل ہیں میرے رب کے پاس سبحان اللہ اور پورے ہاتھ کے نشان تو بالکل مختلف ہو جاتے ہیں آنخ کا پرنٹ بہت مختلف ہو جاتا ہے اس وقت سائنس ان سب چیزوں پر الگ الگ محنت کر رہی ہے کبھی آپ حج عمرے پر جائیں اللہ توفیق دے تو امیگریشن والا کہتا ہے وہ اوپر دیکھیں تھوڑا سامنے دیکھیں سامنے کیمرہ آپ کی آنکھ کا پرنٹ لے کر بتاتا ہے کہ بندہ کونے واختلاف والسنتکم والوانکم تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگ کا مختلف ہونا باپ سب کا اپنا اپنا قبیلے اپنے اپنے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں لِتَعَارَفُوا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے یہ سب اختلاف کی چیزیں اس لیے نہیں کہ تم ان پر دھڑے بنا لو ان پر تعصب کرو بندہ ناحق ہے مگر میری برادری کا ہے میں اس کا ساتھ دوں گا بندہ ظلم کرتا ہے میں اس کے ظلم پر تعاون کروں گا اس لیے کہ میری برادری کا ہے بندہ مظلوم ہے نیک ہے مگر میں اس کا تعاون نہیں کروں گا اس لیے کہ میری برادری کا نہیں ہے اس لیے یہ برادریوں نہیں بنیں اس لیے یہ قبیلیں نہیں بنیں اس لیے یہ زبان کا اختلاف اپنایت ہونا اور چیز ہے آپ عمرے پر جاتے ہیں کوئی اپنے علاقے کا آدمی مل جاتا ہے تو ایک اپنایت ہوتی ہے یہ اپنایت بری چیز نہیں ہے لیکن اس کی بنیاد پر محبت کی جائیں اس کی بنیاد پر نفرت کی جائیں اس کی بنیاد پر جماعتیں بنائی جائیں یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کتعی طور پر بلکہ اسلام کا یہ سبق ہے لا فضل لعربینا لا اعجمی ولا لعبیضا على اسود الا بالتقوى کسی عربی کو عجمی پر کسی سفید کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی خوف اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے درنے والا ہے یہ بنیاد ہے خاندان بنیاد نہیں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے پہچانتے تھے اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی تشریف آنے والے ہیں جو یہاں خجوروں والی سرزمین میں آ کر کیا قیام فرمائیں گے اور وہ عوث اور خضرج کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ لڑتے ہو نا سارے بدلے چکا دیں گے ہمارے نبی آنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر رب کی تعیید حاصل ہوگی اور ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے سارے بدلے چکائیں گے تمہارے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے دو سال پہلے منا میں جا کر دعوت کا آغاز کیا منا کی چوٹیوں پر مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ہر کے پاس جاتے جا کر کے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں جب مدینہ والوں کو دعوت پیش کی تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ارے یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ہمارے یہودی انتظار کر رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑیں گے اب ہم ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑیں گے وہ مسلمان ہو گئے اگلے ساتھ زیادہ آئے پہلے ساتھ تقریباً بارہ تھے اگلے ساتھ تقریباً بہتر تھے سب مسلمان ہو گئے اور ساتھ مدینہ آنے کی دعوت بھی دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اللہ فرماتے یعرفونہو کما یعرفونہ ابناءہم وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ایک لاکھ کا مجمع ہو آپ کو اپنا پانچ سال کا بیٹا نظر آ جائے شک ہوگا کہ نہیں یار اتنے بندے شاید میرا نہ ہو جس طرح آپ کو کوئی شک نہیں کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے ایسے ہی ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ نبی وہی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام یعقوب کا لقب اسرائیل اور ہم ہیں بنی اسرائیل تو وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے آئیں گے یعنی ہماری برادری کے ہوں گے لیکن یہ آگئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے لہٰذا ہماری برادری کے نہیں ہیں ہم نہیں مانتے ہماری برادری کے نہیں ہم نہیں مانتے یہ برادری کا تعصب خاندان کا تعصب حسب نسب کا تعصب رکاوٹ بن گیا یہودیوں کے مسلمان ہونے میں ورنہ وہ اچھی طرح پہچانتے تھے ان کو تو میرے عزیز بھائیو یہ تعصب بہت خطرنات تعصب ہے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ مار کے پہ جاتے ہیں غزوہ بنی مستلق پہ وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جنگل گئی ہیں واپس نہیں پہنچیں کہ کافلہ چل نکلا لیٹ ہو گئیں بعد میں ان کو وہ حضرت صفوان بن محتل کے ساتھ پہنچیں عبداللہ بن عبی حودیوں کے رئیس کو موقع مل گیا بات کرنے کا اس نے بات کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی رب زلجلال نے سورہ نور میں ان کی برات نازل کر دی اب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوث اور خضرج کو جمع کیا فرمایا کہ اگر میں اس شخص کو صدا دوں جس نے میری بیوی کے بارے میں مجھے تکلیف دی ہے تو میری اس صدا کو کون جسٹیفائی کرے گا نیانیہ اسلام تھا نئینی حکومت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہوشت تھے ان کے مہمان تھے ان کا ہی بندہ مجرم ہے اسی کو صدا ہونی ہے اور بندہ بھی کوئی عام نہیں ہے بلکہ ان کا سربراہ ہے مہمان آئے اور آ کر کے اسی گھر کے سربراہ کو قتل کر دے حضر مہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ آدمی خضرجی تھا تو حضرت سعید بن مہاد آوس کے سربراہ کرنے لگے حضرت یہ کیا بات ہوئی آپ بتائیں وہ کون ہے ہم خود اس کو قتل کریں گے ہمارے قبیلے کا ہوا تو پتہ تو سب کو تھا کہ وہ کون ہے اور کس کی قبیلے کا تھا خضرج کا سعید بن مہادہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے تیرے قبیلے کا نہیں ہے اس لئے تو بہت بہت بول رہا ہے اچھل اچھل کے تمہیں پتہ ہے نا کہ تیرے قبیلے کا نہیں ہے وہ آگے سے کہتا ہے اے تو انہ کے دشمن کی سائٹ لیتا ہے کہ تیرے برادری کا ہے ایسی ہی بات اس نے کر دی ایسی دو اس نے کر دی ایسی چار اس نے کر دی اسلام آنے سے پہلے آوس اور خضرج کی لڑائیاں ایک بات کی لڑائی چالیس چالیس سال تک چلتی تھی اور پورے پورے خاندان فارغ ہو جاتے تھے وہ باتیں دوبارہ یاد آگئیں وہ ہی نعرے لگنے لگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور فرمایا دعوہا فإنہا منتنا قبیلے کی اسبیت کو چھوڑ دو یہ بدبودار چیز ہے برادری عظم کے بد کو پوجھنا چھوڑ دو یہ بدبودار چیز ہے اس بنیاد پر کوئی فیصلے نہیں ہوتے ہم سب مسلمان ہیں ہماری برادری اسلام ہیں دعوہا فإنہا منتنا چھوڑ دو یہ بدبودار چیز ہے تو میرے عزیز بھائیو حضرت سعید بن عبادہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول علیہ السلام ایک اور واقعے میں کہ اگر آپ چاند دن مدینہ تشریف نہ لاتے تو ہم مل کر عبداللہ بن عبای کو اپنا رئیس بنا رہے تھے آپ کے آنے سے اس کی ریاست کھٹائی میں پڑ گئی اس لئے یہ پھر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا ہے اس کو آپ معذور سمجھیں اس کا غصانہ کیا کریں تو میرے عزیز بھائیو قبیلے کی بنیاد پر تعصب کرنا ممنوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار چیزیں کفر کی نشانی ہیں اور میری امت میں کسی نہ کسی شکل میں باقی رہیں گی نمبر ایک اپنی برادری پر فخر کرنا نمبر دو دوسرے کی برادری کو ہیچ نیچ سمجھنا نمبر تین مرنے والے پر بین کرنا واولہ کرنا اللہ اکبر تو یہ ایک اور چیزیں مجھے یاد نہیں آ رہی فرمایا یہ چیزیں کفر کی نشانیاں ہیں اور میری امت میں کسی شکل میں باقی رہیں گی بہت فرق ہو گیا آپ کے سمجھانے سے شیر و شکر ہو گئے سارے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا لَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اے نبی اگر آپ ساری کائنات کی دولتیں ان پر لٹا دیتے تو آپ ان میں محبت پیدا نہیں کر سکتے کر سکتے تھے وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اس کا مطلب ایمان کی بنیاد پر محبت کرنا یہ ساری کائنات کی دولتوں سے زیادہ قیمتی چیزیں رنگ مختلف ہیں زبانیں مختلف ہیں علاقے مختلف ہیں برادریاں مختلف ہیں مگر ہم سب آپس میں بھائی ہیں اس لیے کہ ہم سب کا اللہ ایک ہے دو حقیقی بھائی بھائی کیوں کہلاتے ہیں اس لیے کہ دونوں کا اببہ ایک ہوتا ہے اور ہم سب اس حقیقی بھائی سے زیادہ گہرہ تعلق رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم سب کا اللہ ایک ہے یہ بتاؤ کہ اببہ سے تعلق زیادہ ہے کہ اللہ سے اببہ نے واردین نے جنا اللہ نے پیدا کیا جننے والے کا حق زیادہ ہے یا پیدا کرنے والے کا حق زیادہ ہے جننے والا جننا چاہتا پیدا کرنے والا نہ چاہتا تو نہیں ہوتا تھا جننے والا نہ جننا چاہے پیدا کرنے والا پیدا کرنا چاہے تو کر دیتا ہے اس لیے وَاَعْبُدُ اللَّهَ وَا لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدِينَ اِحْسَانَ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا تو والدین خون کا رشتہ کمزور ہوتا ہے اور ایمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ماں کے بعد بڑا پیسہ ہے پیسے دے گی اس قیدی نے مڑ کر دیکھا تو کہنے لگا مصب تو تو میری ماں کا بیٹا ہے کامت کیوں تو تو ایسی بات نہ کرتا حضرت مصب فرماتے ہیں جو اس وقت تجھے باندھ رہے ہیں وہ میرے بھائی ہے تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تلوار کے نیچے جو بھی آیا کٹ گیا یہ ہے ایمان خون کا رشتہ پیسے ہے ایمان کا رشتہ آگئے ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا ان قیدیوں کا کیا کریں کہنے لگے حضرت یہ ہمارے رشتہ داری تو ہیں سارے جس جس کا جو جو رشتہ دار ہے وہ اس کو پکڑے اور لٹائے اور سینے پہ گھٹنا رکھے گلے پہ کھنجر چلائے اور مالک الملک دیکھے کہ ان کا خون کا رشتہ کمزور ہے ان کے ایمان کا رشتہ زیادہ مضبور تھی دوسرے لوگوں نے دوسری رائے دی کہ پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حضرت عمر کی رائے پسند آئی اللہ نے آیات نازل فرما دی مَا كَانَ لِنَبِينَ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى يُسْخِنَ فِلَرْ کسی نبی کے لئے لائق نہیں کہ وہ قیدی بنائے یہاں تک کہ خون نہ بھالے تم دنیا کا مال چاہتے ہو اللہ آخرت کو چاہتا ہے اگر اللہ نے تمہیں عذاب نہ دینے کا پہلے سے عظم نہ کیا ہوتا تو آج بدر کے قیدی چھوڑنے سے تمہیں عذاب آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں فرمایا میں نے بدر کے اس باق کی دیوار تک رب کے عذاب کو آتے ہو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کی رائے پسند آئے خون کا رشتہ کمزور ہے ایمان کا رشتہ مضبوط ہے جب خون کا کمزور ہے تو پھر زبان کا رشتہ کیا ہوتا ہے ایک زندی ہے ایک پنجابی ہے ایک پتھان ہے برادریاں مختلف ہیں خون مختلف ہیں قبیلیں مختلف ہیں اگر زبان ایک ہو تو یہ تو رشتہ خون سے بھی کمزور ہوتا ہے خون کے بارے میں رب زلجلال نے فرمایا تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو انما المؤمنون اخوہ انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہم نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا پھر ان دونوں سے بے شمار انسان پیدا کر دیا سب کا باپ ایک ہے سب کا دادا ایک ہے اور جب دادا ایک ہو جن جن سب کا وہ دادا ہے ان کا آپس میں رشتہ کیا ہوتا ہے آٹھ دس لوگ بیس لوگ ان سب کا دادا ایک ہے تو آپس میں رشتہ کیا ہوتا ہے کزن ہوتے ہیں نا تو یہ سب کا دادا ایک ہے یہ سارے آپس میں کزن ہے برادری کوئی بھی ہو رنگ جیسا بھی ہو پیسہ کم زیادہ ہو قبیلہ کوئی بھی ہو زبان کوئی بھی بولتے ہو یہ سب آپس میں کزن ہیں بھائی ہیں اور اس سے برا رشتہ ان کا یہ ہے کہ ان کا رب وہ ایک ہے ان کا اللہ ایک ہے یہ والی جو محبت ہے یہ بہت عظیم عبادت ہے یہ والا جو تعلق ہے یہ بہت عظیم عبادت ہے قیامت کا دن ہوگا دنیا دھوپ میں ہوگی بے لباس ہوگی سورت قریب آ چکا ہوگا پسینوں میں دنیا ڈوب رہی ہوگی اس وقت رب زلجلال کا اعلان آئے گا این المتحابون بی جلالی یہ نہیں کہے گا پہلی صف کے نمازی ادھر آؤ یہ نہیں فرمائے گا جہاد اور غزبہ کرنے والے ادھر آؤ یہ نہیں فرمائے گا ہر سال عمرہ کرنے والے آ جاؤ یہ نہیں فرمائے گا مولوی اور پیرہ لگا جاؤ بلکہ فرمائے گا این المتحابون بی جلالی میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں یا اللہ ان کو کیا کہیں گے فرمایا آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے حرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے اس پروٹوکول میں ان کے پچاس ہزار سال گزریں گے یہ اتنی عظیم عبادت ہے جس کا رب اعلان کر کے ان کو جمع کرے گا آپ اس میں رب واسطے محبت کرنے والے کہاں ہیں تو میرے عزیز بھائیو ہم کینہ پروری کرتے ہیں محبت پروری نہیں کرتے اللہ ما شاء اللہ لوگوں کی باتیں جمع کر کر کے رکھتے ہیں بلاتے نہیں معاف نہیں کرتے محبتیں جمع نہیں کرتے حالانکہ ہمیں قدورتیں نفرتیں عداوتیں دشمنی کینہ بغض اناد اس کو بلا دینا چاہئے اور محبت کو پروان چڑھانا چاہئے کیونکہ یہ بہت عظیم عبادت ہے اس بنیاد پر آپس کا تعلق ہونا چاہئے برادری خون رنگ زبان اس بنیاد پر نہیں ایمان کی بنیاد پر اللہ کی بنیاد پر فلسطین کی بچی میری بہن ہے اس لیے کہ ہم دونوں کا رب ایک ہے یہ ایک راس دی بارڈر ہوتی ہے یہ محبت کی کوئی لیمٹیشن نہیں ہوتی پوری کائنات میں جہاں بھی کوئی بستا ہے وہ میرا بھائی ہے اگر اس کا اور میرا رب ایک ہے خالق ایک ہے معبود ایک محمد بن قاسم رحمہ اللہ ایک بچی کی پکار پر سہراؤں اور دریاؤں کے سینے چیرتا ہوا پہنچاؤ آ کر کے کراچی دھابے جی میں دیول کی بندرگاہ میں ان کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اس کے پاس کوئی وائس میسج نہیں آیا تھا کوئی سرب مہر خط نہیں آیا تھا کوئی فیکس تار نہیں آئی تھی ایک عورت نے اپنی چار دیواری میں اس کو پکارا تھا کسی نے اس کی آواز کو اس تک پہنچا دیا تھا اور وہ اس کی وجہ سے وہاں پہنچا اور اس پورے علاقے میں اسلام کا بیج بو دیا محتسم باللہ کمزور حکمران تھے مگر ایک عورت نے پکارا اموریہ کے قلعہ سے تو اس کی مدد کے لئے لمبا لشکر لے کر تیار ہو گیا جادوگروں نے کہا ان دنوں میں میں ہم نے حساب لگایا ان دنوں میں نکلنا اچھا نہیں ہوتا وہ پھر بھی نکلا جا کر کے اس مسلمان عورت کی دادرسی کی فتح حاصل کی اموریہ کا قلعہ فتح کیا اور پھر شائروں نے اس کی مدہ سرائی کی السیف اصدق امباء من الكتبی فی حد ہی الحد بین الجد واللعبی کہتا ہے جادوگروں کی کتابیں جھوٹ بولتی ہیں اور محتسم باللہ کی تلوار سچ بولتی ہیں یہ محبت یہ تعلق ایمان کا تعلق ایمان کی غیرت اسلام کی ہمیت یہ اصل یہ اصل تعلق ہے مسلمانوں کا حضرت عمر من خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اسی فلسطین کی چابیاں لینے کے لیے مدینہ سے بارہ سو کلومیٹر آدھا پیدل اور آدھا سواری پر ایک سواری ہے ایک غلام ہے آدھا سفر وہ سوار ہوتے ہیں آدھا یہ ہوتے ہیں چھ سو کلومیٹر آدھی سے زیادہ سلطنت آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران پہ آدھا سفر کر کے کیچڑ ویچڑ حالت خراب وہ وہاں پہنچتے ہیں فلسطین کی چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے اللہ اکبر حضرت ابو بیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نو وہاں کے دمدار ہیں بہار نکل کر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کافرہ امیر اور مومنین کا آتا نظر آدھا کوئی نظر نہیں آتا پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سواری آ رہی ہے اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہاں پیچھے کوئی بہت بہت نسکر دیکھا ہے جب وہ قریب سواری آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے مہار پکڑی ہوئی ہے ان کے پیدل چلنے کی باری ہے اور غلام سواری پر ہے اور کیچڑ بارش ہے کیچڑ کی ویسے جوتی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور پیڑلیوں تک کیچڑ لگا ہوا ہے امیر المومنین کو اور وہ تشریف لہا رہے ہیں حضرت ابو بیدہ پریشان ہو گئے کہہ لگے حضرتوں کافروں نے عیسائیوں نے تو بہت بنا پروٹوکول لگایا ہوا ہے آپ کے لئے یہاں پہنچیں گے تو یہ ہوگا وہاں پہنچیں گے تو یہ ہوگا اور آپ کی یہ کیفیت آپ جلدی جلدی نہا لیں کپڑے تبدیل کریں اور ہم بڑی شان و شوقت کے ساتھ وہاں جائیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَوْكَانَ غَيْرُكَ لَعَوْجَعْتُهُ ابو بیدہ اگر تیری جگہ کے اور ہوتا نا تو تیری اس بات میں اس کو دو لگا دینی تھی تو نے ہماری عزت اچھے کپڑوں میں بڑی سواریوں میں اور شان و شوقت میں سمجھی ہوئی ہے ہماری عزت اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ ہم ضلیل قوم تھے اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی تھی فَمَا نِبْتَغَلْ عِزَّتَ فِي غِرِهِ اَذَلَّهُ اللَّهُ آج بھی جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور تعلق سے عزت تلاش کرے گا رب ذل جلال اس کو دلیل کرے گا اسلام کی بنیاد پر عزت ہے اسلام کی بنیاد پر یگانگت ہے ایمان کی بنیاد پر ایک کا اور اتحاد ہے پاکستان بہت زیادہ قومیتیں ہیں بہت زیادہ زبانیں ہیں بہت زیادہ برادریوں ہیں اگر برادری کی بنیاد پر پاکستان کو تولنا ہے تو پھر پاکستان ایک نہیں ہوگا اگر زبانوں کے حساب سے اس کو دیکھنا ہے تو پھر یہ ایک نہیں ہوگا اس کو ایک بنانے کے لیے بھی لا الہا اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اور اس کو مزید بچانے کے لیے بھی لا الہا اللہ کا جملہ ہے جو سب کو ایک رکھ سکتا ہے جو سب مسلمانوں کا مشترکہ ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ لگے گا تو پاکستان کے اتحاد کو بچا نہیں سکتے آج پورے ملک میں ہر قسم کے نعرے لگا کر میں پہلے پنجابی پھر مسلمان پھر پاکستانی میں پہلے بلوچی پھر پاکستانی پھر مسلمان اسلام کا دوسرا تیسرا نام اور تو اور ہمارے جاج صاحب کہتا ہے پہلے آئین پھر اسلام پہلے آئین پھر اسلام یہ جتنے بھی نعرے ہیں یہ سارے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے نعرے ہیں اللہ اتبارہ کو تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قد کانت لکم غصوتن حسنہ فی ابراہیم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ایمان کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لمبا قد خوبصورت جسم ابو لہب کو ابو لہب اس لئے کہتے تھے کہ اس کا لہب کا مرحب تھا انگارہ اس کا چہرہ انگارے کی طرح دیکھتا تھا سرخ و سفید خوبصورتی ٹپکتی تھی ایمان نہیں تو اللہ فرماتے سَيَسْلَا نَارَنْزَا تَلَحب آگ میں جائے گا اس کے مقابلے میں بِلَالِ حَبْشِی رضی اللہ عن بِکْتَا بَقَاتَا غُلَام پتہ نہیں نسل کونسی ہے قبیلہ کونسا ہے باب کونسا ہے رنگ کال ہے ناک پشکی ہوئی ہے ہونٹ موٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گیا میراج کی رات میں نے جنت میں قدموں کی آہد سنی جبریل امین سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے کہا یہ آپ کا ساتھی بلال چل رہا ہے یہاں پر ایمان کے سودے ہیں تعلق ایمان کا ہے رشتہ داریاں زبان رنگ یہ بارٹ کی باتیں ہیں سب سے پہلی ترجیح ایمان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نظریہ پیش کیا قول یا ایوہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون تمہارا رب تمہارے ساتھ لکم دین وکم والی دین میرا دین میرے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کہتے تھے آپ کو اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں آپ کو چندہ جمع کر کے بہت بڑا گنی بنا دیتے ہیں بس آپ ہمارے دین کو بھرا نہ کہو آپ نے فرمایا اصولوں پر سعودے بازی نہیں ہو سکتے اصولوں پر سعودے بازی نہیں ہو سکتے انہوں نے بھی یہی کہا اور محمد علی جناہ نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان اور کافرہ کٹھے نہیں رہ سکتے ہمیں اپنا ملک چاہیے لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس بنیاد پر ہی لوگوں نے قربانیاں پیش کی تھی ایسا نہیں کہ وہاں روٹینی ملتی تھی کئی لوگ وہاں یہاں سے زیادہ اچھا کماتے تھے سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے آگئے اور بزرگوں کو شہید کروا کر آگئے سب اس لیے نہیں تھا کہ ہماری برادری یہ ہے یہ ہمارا قبیلہ ہماری زبان یہ ہے ایک تھا کہ ہم پاکستان منا کر وہاں اللہ کی طاعت کرنا چاہتے ہیں اسلام کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی لوگ اس کو بھولانا چاہتے ہیں لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے ہمیں اس کو تعدہ کرتے رہنا چاہیے آج بھی پاکستان کی بقاہ اسی میں ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں دو ملک ہیں جو نظریے پر بنے ہیں ایک اسرائیل اور ایک پاکستان ہے وہ اپنے دین کے حساب سے یہ اسلام کے حساب سے بنا ہے بنگلہ دیش نکلا تھا قومیت کی بنیاد پہ کہ ہم بنگالی قوم ہیں ہم پنجابیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے دیکھ لیا کہ آشر ہوئے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے ان ناروں کی عمر نہیں ہوتی کیمونیزم نے بڑا نارہ لگایا بڑی تواہی کی کہاں گیا ایک رب زلجلال دین وہ عقیدہ ایسی چیز ہے جو قیامت تک چل سکتی ہے باقی جتنے بھی نارے ہیں وہ جز وقتی ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں رب زلجلال ہمیں اپنے دین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے اسی کی بنیاد پر تمام فیصلے اسی کو ترجیح دینے کی توفیق دے واللہ آلم وصال اللہ علیہ وسلم وبرکہ نبینا محمد موسیقی